ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور لائک کریے گا شیئر کریے گا اگر کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کریے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور بات کرتے ہیں ڈرائگن کانڈم کے بارے میں یہاں پر دو طرح کے ڈرائگن رکھے ہوئے ہیں ایک چھوٹا ڈرائگن ہے اور ایک بڑا ڈرائگن ہے چھوٹا ڈرائگن ان لوگوں کو فٹ آتا ہے جن کے انکہ سائز تناو آنے کے بعد پانچ ان سے کم ہوتا ہے سن لیجے پھر دوبارہ سے جن کے انکہ سائز تناو آنے کے بعد پانچ ان سے کم ہوتا ہے چار ہوتا ہے ساڑھے تین ہوتا ہے ساڑھے چار ہوتا ہے ان کو منی ڈرائگن فٹ آتا ہے منی ڈرائگن جس میں آگے کا حصہ یہ والا جو حصہ ہے یہ ٹھوس ہوتا ہے آگے سے یہ والا اوپر نسو کا ڈیزائن ہوتا ہے ڈبل ہول ہوتا ہے ایک یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر ہے گریپ ہوتی ہے اور کلر آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ کس کلر کا ہے براؤن کلر کا ہے یہ ہے ڈرائگن کانڈم جو ان لوگوں کو فٹ آتا ہے جن کے انکہ سائز تناو آنے کے بعد پانچ ان سے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کے انکہ سائز تناو آنے کے بعد پانچ ان سے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ اس والے ڈرائگن کانڈم کا استعمال کریں اس میں بھی آگے کا حصہ ٹھوس ہے اوپر نسو کا ڈیزائن ہے یہاں پر ایک گریپ ہے اور یہاں پر ایک گریپ ہے یعنی کہ یہ ڈبل ہول والا کانڈم ہے اور جب اس کو آپ پہنتے ہیں تو یہاں سے آپ کے ٹیسٹیکل بہاں نکل جاتے ہیں اور یہ حصہ ایسے آ جاتا ہے جہاں سے شریف سے آپ کا انگ جڑا ہوا ہے تو یہ تو بات ہوئی کہ کن لوگوں کے لیے کون سا کانڈم فٹ آئے گا مینی ڈرائگن کس کے لیے ہیں اور ڈرائگن کس کے لیے ہیں مینی ڈرائگن جن کے انگ کا سائز پانچن سے کم ہے ان کے لیے ہیں اور ڈرائگن ان کے لیے ہیں جن کے انگ کا سائز پانچن سے زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں کہ فائدے کیا ہوتے ہیں دیکھئے فائدہ نمبر ایک یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو پہنیں گے ڈرائگن کو تو ڈرائگن پہننے سے جو آپ کے انگ کا سائز فیلال ہے اس میں دو انچ کی بڑھوتری ہو جاتی ہے کیونکہ آرٹیفیشل طریقے سے یہ آپ کے انگ کی لمبائی کو بڑھا دیتا ہے یہ جو آگے والا حصہ ہے یہ آپ کے انگ سے دور جاتا ہے اور آپ کے انگ کی لمبائی بڑھ جاتی ہے انگ کی موٹائی بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ دونوں کی gewoon کی کافی زیادہ ہے ہاں اس کی تھکنس توڑی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اس کی تھکنس سے کم ہے لیکن موٹائی کافی بڑھا دیتے ہیں دونوں کی دونوں ہی ریوزبل کانڈنم ڈرائگن کانڈنم اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پہن کر کے سنبھو کی قلعہ کو کرتے ہیں تو یہ آپ کی ٹائمنگ کو کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے جن دوستو ٹائمنگ بڑھتی اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کی سنسیشن کو کم کر دیتا ہے جب سنسیشن کم ہو جاتی ہے تو ٹائمنگ اپنے آپ بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ پیڑی تھے کہ آپ شیگر پتن کے روگی ہیں تو آپ ایسا کوئی ویکپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو ترنت لا ملے اور آپ انگریزی دباؤں کا سہرہ لیتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بجائے انگریزی دباؤں کا سہرہ لینے کے آپ اس طرح کے جو ریوزبل کانڈم ہیں ان کا استعمال کریں جن سے آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھے گی اور سائز بھی بڑھے گا ساتھ ساتھ انگ کی موٹائے بھی بڑھ جائے گی تو گائز اگر آپ ان میں سے ہیں جن کی پریشانی ہے کہ ٹائمنگ کی بہت کمی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سائز کی کمی ہے کہ سائز کم ہے تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو گائز دونوں ہی جو کانڈم ہیں بہت اچھے ہیں سلیکون کے بنے ہوئے ہیں فلیکسیبل ہیں ڈوریبل ہیں تو گائز یہ اوریجنل سلیکون کے بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی پلاسٹک مکسنگ نہیں ہوئی بھی ہے اگر پلاسٹک مکسنگ ہوتی ہے تو اس طرح کا سٹیچبل اس میں جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ پلاسٹک ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو سلیکون کی کالیٹی ہے وہ گھڑ جاتی ہے اور سلیکون کی کالیٹی خراب ہونے سے کیا ہوگا کہ اس کانڈم کو پہن کر جو آپ ملنگ کی کریئے وہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کے پارٹنر کو بھی نقصان ہوگا تو آپ دھیان دیں کہ آپ جب کوئی ریوزیبل کانڈم استعمال کر رہے ہیں تو آپ سلیکون کا بنا ہوا ہی کانڈم استعمال کریں تو گائز دونوں ہی بہت اچھے کانڈم ہیں آپ اپنی ضرورت کے ساپ سے کوئی سا بھی ان میں سے مانگا سکتے ہیں تو ان کے بارے میں جان کرے لینے کے لیے یا پھر ان کو مانگانے کے لیے آپ دیئے گئے نمبر پر بات کریں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے جب تک کے لیے گوڈ بائی